اسلام علیکم میں ہوں اسانا شمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسانا شمی انسینسر ناظرین دوہزار چوبیس کا پہلا دن آپ کو مبارک ہو اور مبارک بات کے لیے مطلب سوائے اس کے میرے پاس کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ آج ہم دوہزار چوبیس کے پہلے دن میں ہیں اگر میں یہ کہوں کہ جی آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آگئی ہے یا آپ کے لیے کوئی بہتری کی طرف حالات جاتے دکھائے دے رہے ہیں یا عوام کے لیے اس پورے ماحول کے اندر کچھ حصہ ہے تو نہیں ایسا معذرت کے ساتھ کچھ دکھائی نہیں دے رہا بس ایک ویسے ہی دوہزار چوبیس میں چونکہ ہم پہلے دن میں داخل ہو گئے اس لیے آپ کو دوہزار چوبیس کا پہلا دن مبارک ہو جہاں تک ہم اگر یہ بات دیکھیں کہ دوہزار تیس کے بعد دوہزار چوبیس میں کچھ بدلہ ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے بس یہ ایک بدلہ ہے جو کہ دوہزار تیس میں بھی لیا جا رہا تھا اور دوہزار چوبیس میں بھی لیا جائے گا عوام سے اور کس بات کا بدلہ ہے اس بارے میں تو بھائی آپ میرے خیال سے زیادہ سیانے سمجھدار ہیں وہ کہندے نے کہ یار میں تیر بڑا نیکی کیتی ہے انہیں بھی نلچانگی نہیں کیتی یہ بسیکلی عوام کی چھتر سال کی قربانیاں جو کہ وہ اپنی ایلیٹس کے لیے دے رہی ہے ان سیاستدانوں کے لیے دے رہی ہے بس وہ ایک قربانیوں کو صلح ہے جو ایک دوہزار چوبیس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ جاری رہے گا لیکن پیوستہ رہے شجرت سے امید بہار رکھ امید نہیں چھوڑنی یاد رکھئے یہ سسٹم آپ کے لیے بنا ہوئے جس دن آپ کے اندر شعور آ گیا نا تو یقین کیجئے یہ سارا جو ایک مداری ڈراما لگا ہوا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے اپنا حق سمجھنے اور جاننے کے لیے اس دماغ کو کھلنا بڑا ضروری ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں کہ جو خوصر صاحب ہیں ان کی گرفتاری کو لے کر پاکستان تحریک انصاف میں ایک کافی پریشانی ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اس کے علاوہ اکابن پاکستان تحریک انصاف کے جو بڑے ہیں ان کے گرد بڑا سخت گھیرہ تنگ ہو گیا ہے اور ان پر ایک کوہرام ٹوٹا ہے اس کے علاوہ ناظرین آج میں نے آپ کو امی کارڈ کے حوالے سے ایک ایسا مذہددار قسم کا وہ کہتے ہیں کہ خبر کے بارے میں بتانا ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیال کوٹ کے جو کرم ارجن ہیں سیال کوٹ کے کرم ارجن کی جو ماں ہے اب وہ ایکشن میں ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی اس جیت کا جو بظاہر لوگوں کو ہار لگ رہی ہے لیکن وہ ان کی جیت ہے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ان مسترد کاغذات کے ہونے کی اپیلیں جو ہیں نا وہ دائر ہو چکی ہیں دس جنوری تک کا یہ ٹوٹل ٹائم ہے انہوں نے اپیلیں دائر کر دی ہیں پی ٹی رینماؤن کے متعدد امیدواروں نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں یہ وہ کاغذات نامزدگی جن کے بارے میں ایک محول بنایا گیا تھا کہ یہ تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں ہونے لیکن نہ صرف کاغذات نامزدگی جمع ہوئے بلکہ سب سے زیادہ جمع کر کے پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام پلینرز کو جو بسیکنی منس کر چکے تھے پاکستان تحریک انصاف کو پورا پیغام دے دے کہ آج بھی اگر کوئی بڑی سب سے حقیقت ہے تو تحریک انصاف ہے اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے وہ ہیں جو اشتہاری ہیں جن کے شنستی کا بلوک ہو چکے ہیں جن کے پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکے اب ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہونا ایٹسالف ایک بہت بڑی کامجابی ہے تو یہ کامجابی انہوں نے سمیٹی وہ مصطرد ہو گئے مصطرد ہونے کے بعد ان کے جنہوں نے ریاست پر حملہ کرنے کے الزام والے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو رہنما اور بڑے انہوں نے اپیرے بھی در کر دیں تو کامجابی در کامجابی ہے یہ میٹری نہیں کارا رہا موجودہ حالات میں کہ وہ آئندہ الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے کیونکہ لڑیں گے تو کامجاب ہے مطلب یہ ایک مخول بنا دیا گیا نا یعنی دماغ کی گیم میں آج بھی مرام خان یا تحریک انصاف نے اچھا موف کیا ہے یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے یہ سب کچھ تب ہو رہا ہے جب مراد سعید حماد عزر زرتاج گل سمیت اکاون ملزمان کی جائدات جو ہے ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے اور ان کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ہو چکے ہیں اشتہار اخبار کے بعد اشتہاری قرار دیا جا چکے ہیں ان کے شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں اب جائداد بھی ان کی ضبط ہو رہی ہے کاروں پر ختم ہو گئے ہیں لیکن وہ کاغرہ دے نامدد کی جمع کر رہے ہیں اور اپیلیں بھی گرار رہے ہیں ورچول جلسہ بھی گرار رہے ہیں تو this is what how they are planning to move on انہوں نے اپنی جگہ بنائی اچھا آج پاکستان تحریکی انصاف کو ہم ٹیکنیکلی بنیادوں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سانے نومے کے مجرمان نہیں ہیں اب کو ہم کہتے ہیں سانے نومے کیونکہ سانے نومے کے مجرمان کے بارے میں جو برینڈنگ کی گئی تھی اس کے مطابق یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا تو چونکہ اب وہ چیزیں ساتھ رہے کچھ ہو گئے ہیں عدالتوں سے رہائی بھی مل رہی ہیں زمانتے بھی مل رہی ہیں بائیزت بھی بری ہو رہے ہیں ان میں جناب فروخ حبیب ہیں عمر یوب ہیں علی امیر گنڈا پور ہیں زر تاج گل ہیں زبیر نیازی ہیں جنرل ٹائٹ اکرام ساہی ہیں شوکت بھٹیم یا تارک رانہ ساجد شوکت لالہ اصد اللہ پاپا جبکہ پیٹے امید باران احمد چٹھا بلال اعجاز اور زفراللہ چیما کے نام بھی شامل ہے تو مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن کی جائیدادیں ضبط ہو چکی ہیں اینی ہوں وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں یہ ایک بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے وہ ورکرز ہم انہیں کہہ سکتے ہیں جنہوں نے آج ہی تحریک انصاف کو ایک کامجابی کے ساتھ رکھا ہوا ہے اب آج جنہوں نے اس گرفتاری کے طرف جو خورم لطیب خوصہ صاحب کی صورت میں ہوئی ہے لطیب خوصہ صاحب کے بیٹے اور آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو بارے جاتی جس میں پولیس واروں کے ساتھ بڑی شدید قسم کی تلق کلامی اور اسے تلق کلامی کے نتیجے میں پھر حال بالاخر سب انسپیکٹر سرور کی مدیعت میں کل دو پہر ڈھائی بجے ایف آئی آر درج ہوئی اور اس میں پھر یہ گرفتار ہوئی ان ستادہ دشتگردی کی ایکٹ اس کے علاوہ چوری کاری سرکار میں مداخلت مختلف ایکٹ اور نامعلوم مقلع سمیت ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اب آج آج جی سیال کورٹ کے کرن ارجن دو رتنوں کی طرف اب ان کی والدہ ماجدہ بیچ میں ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک امی جو ہیں وہ پوری نظام پر بھاری ہیں تمام منصوبے اور منصوبہ سازو پر بھاری ہیں اور وہ آج جس طریقے سے عدالت میں گئیں اور عدالت میں جا کر انہوں نے جو ایک پیغام دیا اور جس طریقے سے عدالت نے آج ہی عمرڈار کی بازیابی کے حوالے سے حکم جاری کر دیا پولیس کے لئے مسائل یقیناً بڑھ جائیں گے لیکن بات جہاں پر یہ ہے کہ یہ وہی عمرڈار ہیں جو کہتے چھڑنا نہیں کرچی کرچی کر دینا پہنچو مطلب آپ تصور کریں کہ یہ عمرڈار اور وہ عثمان ڈار جن کو آپ ماضی میں بڑا زبردست اگریسی پولٹیشن کے طور پر دیکھ چکے ہیں عملان خان کے ٹائگر کے طور پر دیکھ چکے ہیں اس بات کو لگتا ہے کہ ہمارے کرتا دھرتا یہ منصوبہ ساز بھول گئے کہ بھائی یہ عثمان ڈار اور عمرڈ ڈار کو پیدا کرنے والی جو میں ماں ہیں وہ عام عورت نہیں ہوگی وہ لے دے جائے گی اور آج وہ لے دے گئی اور اس نے جب یہ کہا کہ بھائی اب میرے بچوں کو بے شک قتل کر دو میں خان کے ساتھ چھوڑوں گی جو مرضی بیانات دے دو میں لا تالگی کرتی ہوں وہ بیان ہے ہی نہیں ان کا میرا پیغام ہے میں رہوں گی جو مرضی سٹیٹمنٹ میرے بیٹے سے دعا لیں آپ کے تھرو میرا پیغام ہے پی ٹی آئی شڑ دعا لیں عمرہہ کے غلط بیان دعا لیں میں اپنے بچوں کے کسی بیان پر اتفاق نہیں کروں گی نہیں کروں گی ماں سے زیادہ بچوں کو کو ہی نہیں جانتا سب جھوٹ ہوگا پیچھے کیا رہ گیا یہ ہے ٹوٹل آؤٹ پوٹ سانے نو مہی کا یہاں سے پوٹ وہاں سے پوٹ ادھر سے پوٹ کے ادھر پوٹ دیا ملکہ پوٹ دیا ہے فیسیکلی اس سانے نو مہی کے اس پورے نیریٹیو بیانیے کو اور انٹیجٹی کو پوٹ دیا ایک مہار ہے اور اس پریکٹس نے جو کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمارے اس نظام کے اندر کی جائے بات جہاں پر یہ ہے کہ بھئی آج ایک چیز ثابت ہو گئی کہ تحریک انصاف جو ہے نو مہی میں ملوث نہیں تو کیوں یار انہیں رکھا ہوا ہے کیوں ان کو وقتمائز کر رہے ہیں کیوں انہیں تنگ کر رہے ہیں انہیں چھوڑے آج آپ جیل کے اندر رکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں بھئی جیل کے اندر رہ کر زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں باہر لائیں گے تو شاید ان کے مسائل کچھ اور ہوں تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ عوام کے لئے کچھ بہتر کی طرف حالات کو لے رہے ہیں حسانہ شمعہ اجازت دیتی اللہ